ڈاکٹر فردوس آشکوان نے تھپڑ رسید کی اچھے خاصی مارک اٹھائی کر دی نیشنل ٹیلیویزن پر قادر مند و خیل کی اور اس طرح کے معاملات پہلے بھی ہوتے رہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر فردوس آشکوان نے کسی دوسرے پینلسٹ کو بیزتی کا نشانہ بنایا ہو یا پھر کسی اور شخص کو اپنی انا کی تسکین کے لیے بیزتی کا نشانہ بنایا ہو دونوں اطراف سے اپنے اپنے موقع سامنے آئے ہیں لیکن whatever the case is کیا مارنا پیٹنا تشدد کرنا allowed ہونا چاہیے سیاست میں یا نہیں ہونا چاہیے کامران سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتے ہیں یہ کل کیا ہوا کامران آپ کی نظر میں دیکھیں یہ کل کا جو واقعہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ٹی وی ٹاک شو کے اندر اس طرح کی اب میں کیا ورڈ استعمال کروں کہ جس طرح کی بتمیزی وہاں پہ ہوئی اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بھی اس میں ملوث رہی ہیں اور اور بھی دوسرے لوگ رہے ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی میرے خیال میں یہ اکاسی کر رہا ہے کہ حالیہ سالوں میں جو ہماری سوسائیٹی میں ہماری سیاست کے اندر یہ ایک پولرائزیشن ہوئی ہے جو تقسیم ہوئی ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے اب تقسیم ہونا نظریہ کی بنیاد پر نکتہ نظر رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکل میری رائے ایک ہو سکتی ہے آپ کی رائے بلکل مختلف ہو سکتی ہے لیکن جو جمہوری جو ممالک ہیں جمہوری معاشرے ہیں یا جہاں پر تیزیب کو پروان چڑھایا جاتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کے نکتہ نظر کا احترام کیا جاتا ہے اور ایک خاص جو حد ہے اس کو پار نہیں کیا جاتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر یہاں پر تو حد جو ہے وہ پار ہو رہی ہے کامران آپ کو لگتا ہے اس طرح کے ماضی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کسی انسیڈنٹ کے اوپر ایکشن لیا تھا لیکن بہت سارے اور انسیڈنٹس ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کوئی ایکشن لیا پی ایم ایل این نے بھی نہیں لیا پی ٹی آئی نے بھی نہیں لیا حالیہ اوقات کے اندر جن کی اب بات کر رہے ہیں کہ پلٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ پرومننٹ ہو گیا ہے لیکن انفورچنٹلی ہم تو پاکستان میں وہ زمانہ جہاں بینظیر صاحبہ کی تصویریں ڈسٹیبیوٹ کی گئی تھی جہاں عجیب و غریب قسم کے نارے مریم نواز پر جس ٹائم پر وہ بچی تھی اس ٹائم پر کسے جاتے تھے یہ چیزیں تو ہم اپنی سسائیٹی میں ہم اپنی سیاست میں بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے فرق یہ آیا ہے کہ کیونکہ اب جو میڈیا کی آؤٹریچ ہے وہ بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آؤٹریچ ہے تو پہلے اگر اخبار کی حد تک یا چند لوگوں تک وہ خبر محدود رہتی تھی اب وہ ایسے حالات نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اب ہونا یہ چاہیے کہ بعد میں کچھ چیزیں چینج بھی ہوئیں دیکھیں اگر جو مساکہ جمہوریت جب ہوا تو اس میں اس چیز کو ریلائز کیا گیا بعد میں اس پر عمل درامت ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں دونوں بڑی جماعتوں نے یہ ریلائز کیا کہ جو نائنٹیز کی پولٹیکس تھی جس طریقے سے ان دونوں جماعتوں نے پولٹیکس کی وہ نہیں کرنی چاہیے اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو شاید آج بھی وہ مساکہ جمہوریت کہہ لیں یا وہ جو بھی ڈاکیمنٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے ادھر دین جو بھی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کے نکتہ ہے نظر کا اعترام کرنا آئی تینگ یہ چیز ہونی چاہیے اور میرے خیال میں کسی لیول پر جا کر کے یہ جو تمام جماعتیں ہیں ٹی وی ٹاک شوز پر جاتے ہیں یا پارلمنٹ کے اندر باتشیت ہوتی ہے کوئی منیمم ایک سٹینڈرڈ ان کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں ٹھیک ہے اختلافات ہم ضرور کریں گے لیکن اس طرح کی ہاتھا پھائی اس طرح کی جو زبان کا استعمال ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے میسج کیا جا رہا ہے پھر جب لوگ صحیح سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کس طرح کی ہمارے منتخب نمائندے ہیں ہماری کیا خدمت کریں گے جب ان کے اپنی جو اکتار ہیں وہ اتنی گئی گزری ہیں تو اس سے ایک تو معاشرے کو غلط پیغام جا رہا ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جمہوریت جو ہے پہلے ہی ہمارے انلولی لگنی جمہوریت ہے تو اس سے جو سیاستدان ہے وہ بھی ڈس کریڈٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک سیاستدان ہی ہے جو جمہوریت کی مارکٹنگ کر رہا ہے اگر مارکٹنگ اس طریقے سے ہوگی تو پھر کس نے جمہوریت کے اوپر اس طریقے سے اعتبار کرتا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کیا ایکشن لینا چاہیے کامران آپ کی نظر میں اور کیا کوئی ایکشن لیا بھی جائے گا دیس ٹو پیسٹنز دیکھیں ایکشن لیا جائے گا مجھے آئی سیریسٹی ڈاؤٹ کہ ایکشن لیا جائے گا حالانکہ ایکشن ہونا چاہیے اب ایکشن کیا ہونا چاہیے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے وہ پارٹی کی میمبر ہیں تو ان کے خلاف جو ان کا طریقہ کار ہوگا جو ان کے آئین میں ہے ان کو ایک شو کاؤز نوٹس بھی جا سکتا ہے کہ یہ رویہ جو ہے اس کی آپ وضاعت کریں آپ نے اس طریقے سے کیونکہ دو کہ کیاکٹر فردوس عاشق آوان نے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام جاری کیا ہے اس میں وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو الزامات ان کی طرف سے لگے وہ مجبور ہوئیں اس طرح کا اقدام لینے میں اور جو میڈیا یا سوشل میڈیا پر بات آ رہی ہے وہ ون سائیڈ سٹوری بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ اپنے رویہ پر معذرت نہیں کر رہی ہیں ان کے خیال میں جو انہوں نے کیا شاید اس کو وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیفرمیشن کا کیس کرنے جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں کیا تحریک انصاف ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اٹھلیسٹ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ ایسی سٹویشن میں ان کے خلاف کسی طرح کی بھی کاربائی کریں رائیٹ کمران تینکیو سو مچ فور جوائنگ میند شو